بات چیت کریں اگر تو آپ کے پاس کوئی گیم پلین ہے کہ عمران خان کو اگر ہم نکال کے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا وہ مجھے بتائے میں پیٹھے ہٹ جاتا ہوں لیکن اگر گیم پلین صرف یہ ہے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے کیونکہ یہاں لوگوں کو اپنی ذاتی فائدے نظر آ رہے ہیں اپنے این آر او مل جائے گا لوگوں کو یا لوگوں کو اپنی پوزیشنز کی فکر پڑی ہوئی ہے اگر صرف اس لیے عمران خان کو ہٹانے تو عمران خان تو راستے سے نہیں ہٹے گا عمران خان بیٹھا ہے یہاں جو کرنا کرو لیکن ملک ہمارا ملک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا یہ تاریخ نوٹ کر رہی ہے جو لوگ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ مجھے پورا پتہ ہے کہ انہوں نے جیل کا پلین بنائے میں تیار ہوں جیل کے لیے لیکن اس سے کیا ہوگا جنہوں میں جیل چلا جاؤں گا ڈسکوالیفائی کر دیں گے مجھے اتنے کیسز ہیں کبھی بھی کر سکتے اس سے کیا ہوگا یہ میری آج بات یاد رکھ لیں کیونکہ آپ کو پولٹکس کی سمجھ نہیں ہے یہ پولٹکل انجنیرنگ بار بار فیل ہو چکی ہے یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں میری ذرا سننے بات مجھے آپ ڈسکوالیفائی کریں گے میں جیل میں ڈالوں گے تب بھی پی ٹی آئی جیتے گی تحریک انصاف کا ووٹ بیک بڑھتا جا رہا ہے یہ ظلم کی وجہ سے اور لوگ ہمارے ساتھ آگئے ہیں نے یہ کہا کہ جناب وہ جنازے صرف دفنانے آتے ہیں یہاں اس کو یہ نہیں پتا کہ جب خواجہ آصف اور نواز شریف اور زرداری جیسے لوگ اس ملک کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو وہ اس ملک کے اندر کبھی اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے سرمایہ کاری نہیں کریں گے ان سے جو ہو رہا ہے میں تو ابھی تک یہ میرے ذہن میں یہ پوری طرح چیز اس کی کوئی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کون سا ذہن ہے جو یہ کر رہا ہے کہ لوگوں کے بچوں کے اوپر سکول کے بچوں کے اوپر ان کی دھمکیاں دیتے ہیں عورتوں کے اوپر اب یہ ایک ڈاکٹر طاہر ایکس منسٹر رہے چکے مشرف کے دور میں وہ ساری میڈیکل کمیونٹی جاتی ہے اس ڈاکٹر کو اس نے اپنی پوری کہانی لکھی ہے کہ کہتا میں گھر میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا نہ میں کسی مظاہرے میں شرکت کی ہے گھر میں آئے مجھے اٹھایا گھر میں توڑ پھوڑ کی بیوی کو بٹ مارے بندوق کے بٹ مارے بیوی کو اس کے اس کو جا کے چکی میں ڈال دیا جو کہ وہ سزائے موت والے قیدیوں کو ڈالتے ہیں اس کے دو مریض تھے ایک مرگی کے مریض تھی ایک اس کو سٹروک ہو چکی تھی وہ ڈاکٹر تھا دس دن اس کو بند کر دیا یعنی کوئی اس میں یعنی ایسے کوئی ہیوانوں کے آرڈرز دیئے ہوئے ہیں کہ جو ملے اس کو پکڑ کے یہ ظلم شروع کر دو اس کے اوپر لیکن عورتوں کے اوپر اس کی بیوی کو بٹ مارے وہ کہتا اس نے اپنا لکھا ہے کہتا چلے ٹھیک ہے مجھے کیا مجھے اٹھا کے مجھے کھیج کی جس طرح کہ کوئی مجھرے موتا گھر سے نکالا جس طرح گسے رات کے تین بجے لیکن وہ بیوی کو پٹ مارنا اس کے زخم کیے ہوئے ہیں اور اسی طرح سارے یہ کہانیاں آتی ہیں کہ گھروں میں بیویوں عورتوں سے عثمان ڈار کی والدہ سے بتمیزی اس کو دھکے دے رہے ہیں یعنی یہ میں ہمارا دین تو خیر یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدایتیں کی ہوئی تھی کہ مخالف فوقوں کے خلاف جنگ کے دوران وہ بھی جنگ مخالف کے دوران مخالف کے ساتھ نہ ان کی عورتوں کو کچھ ہاتھ لگانا ہے نہ ان کے بڑوں کو نہ ان کے بچوں کو یہ ہدایتی جنگ کے دوران تو یہاں تو اپنے لوگوں سے کیا جا رہا ہے میں ہم پڑھتے تھے یہ اخباروں میں کہ جی مقبوضہ کشویر میں اس طرح گھروں میں گھستی ہے ہندوستان کی فوج فلسطینوں سے سنتے تھے لیکن وہاں بھی عورتیں بچوں سے اتنا نہیں ہم نے سنا جو اب ہو رہا ہے تو میں اس سے کیا یعنی اس سے حاصل کیا ہوگا یہ جو ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں گھر توڑ رہے ہیں بزنسز بند کر رہے ہیں آگے بے روزگاری ہے لوگوں کی بزنسز بند کر رہے ہیں وہ لوگ بے روزگار اچھا پھر نوکروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں میں مجھے بھی یہ نہیں سمجھائی وہ بچائرے ہیں نوکر جو اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں ان کو پر ظلم کرتے ہیں میری بہن کا نوکر بیس پچیس سال سے ہمارا ہوتا تھا یہاں زمان پاک میں رحیم خودسامہ جو تھا اس کو میری بہن کے گھر آکے اس کو اٹھا کے لے گئے اس کے ڈرائیور کو بھی لیکن اس کو اس کو انہوں نے ایسا بند کمرے میں رکھا پتہ نہیں ابھی تک وہ وینٹی لیٹر سے اترا یا نہیں تین ہفتے وہ وینٹی لیٹر پہ رہا ہے تین ہفتے وہ اپنی زندگی بوت کی جنگ لڑتا رہا ہے تو غریبوں سے بھی ظلم تو اس سے کیا اچھا اب اس سے کیا حاصل کیا ہو رہا ہے میرا یہ اگلا سوال ہے چار سو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز پنجاب میں جن کو میں نے ٹکٹ دیا تقریباً چار سو ہیں چالی صرف چھوڑ کے گئے ہیں سب گھروں سے باہر ہیں سب چھپے ہوئے ہیں سب کی بزنسز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں رشتہ داروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں بچوں پہ کر رہے ہیں کہ انہوں بچے باہر بجوا دیے لیکن وہ چھوڑ نہیں رہے تو سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے سوائے نفرتیں بڑھنے کے مجھے بتائیں فائدہ کیا ہو رہا ہے جو بھی یہ پولیسی کر رہے ہیں اس کے اس پہ کوئی عقل نہیں ہے اس کو کوئی پولیٹکس کی نہیں سمجھ اس کو تاریخ کی نہیں سمجھ وہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے یہ کوئی احمق یہ چیزیں کروا رہا ہے سوائے نفرتیں بڑھنے کے اور یہ ظلم کرنے کے اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ لوگ تو چھوڑ نہیں رہے ہیں جو چھوڑ کے گئے ہیں آپ نے مجھے نقصان نہیں پوچھایا جو چھوڑ کے گئے ہیں آپ نے ان کے کریئر ختم کر دیا ان کی پولیٹکس ختم کر دیا ہے جو چھوڑ کے گیا اس کی پولیٹکس ختم ہے اور یہ سوال پوچھیں کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے ان کو پبلک کا پتہ ہے کہ جس وقت وہ چھوڑ کے گئے پبلک ان کو ووٹ نہیں ڈالے گی ان کو بھی پتہ ہے لیکن ان کے اوپر فائلے بنائی ہوئے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جو چلے گئے ہیں لیکن آگے میں صرف اب آگے پوچھتا ہوں کہ مجھے کیا نقصان پوچھا رہے ہیں مجھے میری بہنوں کے اوپر اور بھی رشتہ داروں کے اوپر انہوں نے کیا ہے یہ اسی طرح کی سختی کیا ہے سب بیٹھے ہیں سہر ہیں سب میرے گھر ابھی تک سیکیورٹی کا جو چیف تھا وہ ابھی تک غائب ہوا ہوا ہے اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں یہاں سے وہ آئے بچے بچارے سوشل بیڈے کے پرسن ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں وکیل میرا آیا جو اس کا کوئی تعلقی پارٹی سے نہیں تھا وہ اور اس کے ڈرائیور کو اخواہ کر کے لے گئے وہ رات تک اس کو رکھا تو کیا میں اسے ڈر جاؤں گا یا پیچھے ہٹ جاؤں گا کیا مجھے اس سے یہ جو کیسز ہیں قتل کا کیس میں اوپر کر دیا ہے میری بہن کے اوپر کیس کیا ہوا ہے انٹی کرپشن نے چھے عرب کی زمین لئیہ میں لیا اس نے جب میں پرائم منسٹر تھا یعنی ایسے ڈفر ہیں لوگ میں واقعی یہ ڈفر ہی ہوں گے وہ انٹی کرپشن سے کیس کروایا ہے وہ اس نے چیک سے پیسے دیئے تھے اور پیسے کتنے تھے چھے کروڑ کی زمین تھی 75 لاکھ اوپر ٹیکس دیا ہوئے وہ چیک سے سارا دیا ہے وہ چیک کے نمبرز ہیں چیک کی ڈیٹ ہے اور وہ کب دیا ہے وہ میری بہن نے وہ کب یہ پراپٹی خریدی جب حمزہ شریف پنجاب کا چیف منسٹر تھا میں پرائم منسٹر ہی نہیں تھا تب تو اب سوچ لیں کہ یہ کس سطح کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ 160 کیسز ہو گئے میرے پر کیا میں پیچھے ہٹ گیا ہوں کیا میں پیچھے ہٹ جاؤں گا میں تیار بیٹھا ہوں مجھے پورا پتہ ہے کہ انہوں نے جیل کا پلان بنائے میں تیار ہوں جیل کے لیے لیکن اس سے کیا ہوگا جنہوں میں جیل چلا جاؤں گا ڈسکوالیفائی کر دیں گے مجھے اتنے کیسز ہیں کبھی بھی کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا یہ میری آج بات یاد رکھ لیں کیونکہ آپ کو پولٹکس کی سمجھ نہیں ہے یہ پولٹکل انجنیرنگ بار بار فیل ہو چکی ہے یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں میری ذرا آپ سننے بات مجھے آپ ڈسکوالیفائی کریں گے میں جیل میں ڈالو گے تب بھی پی ٹی آئی جیتے گی تحریک انصاف کا ووٹ بیک بڑھتا جا رہا ہے یہ ظلم کی وجہ سے اور لوگ ہمارے ساتھ آگئے ہیں لوگ چھوڑ اس لیے نہیں رہے لوگوں کو بھی پتہ ہے نیچے سے پتہ ہے پبلکل ان کے ساتھ کھڑی ہے ورکر کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہا ہے ورکر جیلوں سے نکلتا ہے اس کو سوچیں بری طرح رکھتے ہیں وہ عدالت میں جاتا ہے تحریک انصاف زندہ بات کے دارے نکالتا ہے وہ کیوں نہیں چھوڑا کیونکہ قوم جب ایک نظریہ کے ساتھ کھڑی ہو جائے آپ ڈنڈے مار کے ان کو نظریہ نہیں ان سے نکال سکتے ہیں یہ جو بھی پولیسی بنائی ہوئی ہے ظلم کرنے کی یہ فیل ہو گئی ہے یہ پولیسی کامیاب نہیں ہو سکتی آپ جب بھی الیکشن کروائیں گے میرے سے آج لکھ کے لے لیں تحریک انصاف سوئپ کرے گی بلکہ آپ نے آپ نے پی ڈی ایم کا جنازہ نکال دیا ہے آپ نے ان پارٹیز کو بلکل جو رئیسی کسرائی ختم کر دیا ہے یہ اب الیکشن ہی نہیں لڑنا کے قابل یہ وہ الیکشن کوشش کریں گے وہ جو ابھی کراچی کے اندر وہ جو میر کا الیکشن ہوا ہے اس ٹائپ الیکشن وہ میر کا الیکشن تو ہو سکتا ہے انڈاریکٹ جب جنرل الیکشن ہوگا اس ملک میں پچیس کورڈ لوگوں کا وہ کوئی کنٹرول نہیں اس کو کر سکتا جب بھی آپ الیکشن کروائیں گے ہارنا لیکن یہ ملک کا کیا بہن رہا ہے میں تو صرف اس لیے آج پوچھ رہا ہوں میں بار بار ڈالو کی بات اس لیے کرتا ہوں مجھے اپنی ملک کی فکر پڑی ہوئی ہے مجھے اپنی فکر نہیں ہے کیونکہ جو بھی آپ کریں گے مجھے یہ اللہ جب قوم ساتھ کھڑی ہے تو مجھے کس چیز کی فکر ہے لیکن ملک کی فکر ہے کیونکہ ملک ہم لیبنان کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں ہم ہمارا ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے اور سب سے خوفناک جب یہ قوم لوگوں کی امید ختم ہو جائے اور یہ جو بات کی خواجہ آصف نے اوبرسیز پاکستانی کی یہ میری بات یاد رکھنا کہ جب بھی یہ ملک انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن ہم کھڑا کریں گے اوبرسیز پاکستانی اس کے کندوں کے اوپر کھڑا ہوگا اس نے اتنی سٹوپڈ بات کی کہ اس میں کم اکل کا آدمی ہے اس نے یہ کہا کہ جناب وہ جنازے صرف دفنانے آتے ہیں یا اس کو یہ نہیں پتا کہ جب خواجہ آصف اور نواز شریف اور زرداری جیسے لوگ اس ملک کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو وہ اس ملک کے اندر کبھی اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے سرمایہ کاری نہیں کریں گے وہ وہ لوگ ہیں وہ تب اس ملک کے اندر پیسہ لے کے آئیں گے جب رول آف لاؤ آئے گا جب اس ملک میں انصاف کا نظام ٹھیک ہوگا جب عدالتوں کے اوپر ان کو اعتماد ہوگا جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ جب ان کا سرمایہ کاری کریں گے تو یہاں کا عدالتی نظام ان کو تحفظ دے گا ان کی سرمایہ کاری کو یا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتی گورنمنٹ یا تو عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتی پولیس ہی نہیں مانتی ان کے فیصلے کس نے پیسہ لے کے آنا ہے پاکستان تو وہ پھر اپنے جنازے ہی دفنائیں گے نا یہاں اصل میں پیسہ پڑا ہوا ہے ورکرز ہمارے رمیٹنسز آتی ہیں ہماری میڈلی سے سعودی اریبیہ سے یو ایس سے سب سے زیادہ لیکن جو سرمایہ کاری سب سے زیادہ آئے گی وہ آئے گی امریکہ یورپ سے اور برطانیہ سے کیونکہ ان کے پاس اصل پیسہ پڑا ہوا ہے صرف سولہ ہزار پاکستانی امریکن ڈاکٹرز جو ورث ہے وہ دو سا عرب ڈالر ہے تو جب ہم محول ٹھیک کریں گے تو وہ پیسہ آئے گا یہاں تو جنگل کا قانون ہے یہاں جو حالات دیکھ رہے ہیں یہاں تو لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک تو پیسہ کس نے لے کیا ہم ملک میں تو ہم تو وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے ملک کو ہم تباہی کی طرف دکھیل رہے ہیں ہم تو وہ دشمنوں کا کام کر رہے ہیں سکر پاکستان میں اس لیے میں آخر میں کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے بات چیت کریں اگر تو آپ کے پاس کوئی گیم پلین ہے کہ عمران خان کو اگر ہم نکال کے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا وہ مجھے بتائے میں پیٹھے ہٹ جاتا ہوں لیکن اگر گیم پلین صرف یہ ہے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے کیونکہ یہاں لوگوں کو اپنی ذاتی فائدے نظر آ رہے ہیں اپنے این آر او مل جائے گا لوگوں کو یا لوگوں کو اپنی پوزیشن کی فکر پڑی ہوئی ہے اگر صرف اس لیے عمران خان کو ہٹانے تو عمران خان تو راستے سے نہیں ہٹے گا عمران خان بیٹھا ہے یہاں جو کرنے کرو لیکن ملک ہمارا ملک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا یہ تاریخ نوٹ کر رہی ہے جو لوگ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ جو انہوں نے حکومت گراہ کے سازش کے تحت جو کیا ہے ملک کے ساتھ یہ سارا تاریخ کا حصہ بن گیا ہے اور یہ قوم بھولے گی نہیں ان کو پاکستان پاہند آباد